سیلین ڈروک کو بولتی ہے کہ ڈروک اب مجھے چلنا چاہیے ڈروک اسے بولتا ہے کہ سیلین تھوڑا اور رک جاؤ میرے دوست آنے والے ہیں آرٹیسٹ اور فوٹو گرافر اب تم آہی گئی ہو تو ان سے ملتر سل جانا سیلین بولتی ہے کہ ڈروک تم جرمانی سے آئے ہو تم اتنے سارے لوگوں کو کس طرح جانتی ہو ڈروک اسے بتاتا ہے کہ میرے بہت سارے دوست جرمانی سے ہیں اور جب انہیں پتا چلا کہ میں یہاں آیا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ملنا ہے اسی لئے وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں سیلین بولتی ہے کہ لیکن میں نہیں رکوں گی مجھے چلنا چاہیے ملگی لیے یہی اچھا ہے تو ڈروک اس کو بولتا ہے کہ نہیں تمہاری آنکھیں تو بتا رہی ہیں تم رکنا چاہتی ہو سیلین مسکراتی ہے اور بولتی ہے کہ میں تو صاحب بتا رہی ہوں اچھا میں رک جاتی ہوں لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے رکوں گی اب میں آلی کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں ڈروک اس کو بولتا ہے کہ دیکھو فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے جب تم گھر جانا چاہو مجھے بتا نہیں میں تمہیں گھر چوڑ آوں گا سیلین بولتی ہے اوکے ناظرے اپنے کمرے میں آتی ہے اور اپنی درا کو اپن کرتی ہے اس میں زواز کا دیا ہوا نیکلز نکالتی ہے اور سوچتی ہے جب زواز اس کو پہناتا ہے اور بولتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور میرے ہاتھ پر اپنی ماں کا نیکلز رکھ دیتا ہے اور میں اسے بولتی ہوں کہ یہ بہت خوبصورت ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ میری ماں کا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تم اپنی گردن میں پہنو میں بولتی ہوں یہ بہت خاص گیفٹ ہے تو وہ بولتا ہے تم بھی میرے لئے بہت خاص ہو تو میں بولتی ہوں کیا یہ نیکلز تم مجھے خود پہنا ہوگے تو وہ بولتا ہے ہاں کیوں نہیں اور مجھے پہناہ دیتا ہے پھر میں اپنی اور سیواز کے تصویر دیکھتی ہوں اور بولتی ہوں کہ ہم اس طرح کیوں ہیں کیوں ہیں ہم اس طرح علی پریشان ہوتا ہے اور سلیم کی وجہ سے تب اس کو سلیم کا میسیج ملتا ہے کہ میں تھوڑا اور رکھوں گی لیکن زیادہ دیر تک نہیں تب علی اس کو کول کرنے لگتا ہے تب وہاں حلوک آجاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم زفر کو کول کر رہے ہو علی بولتا ہے میں سمجھا نہیں حلوک بولتا ہے کہ بیٹا تم اس آدمی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو علی بتاتا ہے کہ میں نہیں سلیم اس سے بات کرنا چاہتی ہے ہم اس سے ملنا چاہتے تھے لیکن وہ مل نہیں رہا حلوک بولتا ہے کہ سلیم اپنے باپ سے کیوں ملنا چاہتی ہے علی بتاتا ہے کہ میں نہیں جانتا اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں اس کی مدد کر رہا ہوں وہ جانے لکھتا ہے علوک اس کو روک لیتا ہے اور بولتا ہے کہ علی تم بہت برا جھوٹ بولتے ہو تم کو جھوٹ بولنا نہیں آتا اور تم جب سے چھوٹے ہو تب سے اسی طرح ہو لیکن مجھے یہ پسند ہے تم کبھی مجھے متاثر نہیں کر سکے علوک بولتا ہے کہ آپ بات کو کس طرف لے کر جا رہے ہو علوک بولتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں میرا خیال ہے تم تم اچھی طرح جانتی ہو سیلین اپنے باپ سے کیا پاس کرنا جاتی ہے اور یہ بات بہت ضروری ہوگی جو تم مجھ سے اس طرح چھپا رہے ہو اور بولتا ہے کہ دیکھو اب کس طرح نظریں چھوڑا رہے ہو تم اپنے آپ کو اس معاملے سے بہت جلدی دور کر لو بہت جلدی علی بولتا ہے کہ یہ بات اتنی بھی نہیں بڑی جتنا آپ اس بات کو بڑھا رہے ہو لیکن میں راز رکھنے میں بہت اچھا ہوں حلوک بولتا ہے کہ میں بھی اچھا ہوں میرا یقین کرو میں راز رکھنے میں بہت اچھا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے بتا سکتے ہو میرا خیال ہے تم مجھ سے بات شیئر کر سکتے ہو علی بولتا ہے کہ آپ کے لئے یہ بات اتنی خاص کیوں ہے حلوک بولتا ہے کہ باپ ہونے کے ناتے میں پوچھ رہا ہوں میرا بیٹا اور میری بیٹی کی بات ہے جاننا چاہتا ہوں میں کیا بات ہے جاننے کے لئے میں بیتاپ ہو رہا ہوں علی بولتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا حلوک بولتا ہے کہ تم بتا ہو مجھے میں اس نے تمہارا ساتھ دوں گا ہم میر کر اس بات کو کریں گے تم مجھے ساری بات بتاؤ یہ بات ہم دنوں کے درمیان رہے گی بتاتا ہے کہ بات پریشانی والی ہے آپ بھی سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے اگر سچ میں بات پریشانی والی ہے تو مجھے بتاؤ تم کو گھنے برداشت نہیں کرنے دوں گا اگر مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں سنین سے جا کر پوچھ لیتا ہوں بیٹی کو باپ کو بتانا چاہیے تم میرا یقین کرو سچ میں آلی بولتا ہے ٹھیک ہے اس بات کے بارے میں اس گنیش کو نہ پتا چلے حلوک بولتا ہے کہ فکر مسکروں اسے نہیں پتا چلے گا دلے میلیسا سے ملنے ہو اسپٹل جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ میلیسا میلیسا اسے دیکھ کر بولتی ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو کیا میری حالت دیکھنے آئی ہو نازل بولتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے گیٹ ویل سون لیکن میں نے کیا کیا ہے میلیسا اگر تم مجرم نہیں ہے تو یہاں کیوں آئی ہو تم یہاں کیوں آئی ہو نازلیں نازلیں بولتی ہے کہ میں بہت بے چین تھی تم کو دیکھنے کے لیے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیسی ہو یہ ایک حادثہ تھا سب ٹھیک ہو جائے گا میلیسا بولتی ہے کیا مطلب تمہارا تھا تھا اسے کیا مطلب کیا تم جانتی ہو کہ میں پورا دن کیا سوچتی ہوں یہ اس بائی پر سبر کیوں کیا میں اس راستے سے کیوں گئی تمہاری اور سواز کی لڑائی کیوں ہوئی میں پورا دن اس ایڈیٹ بیٹھ کے درمیان لیٹی رہتی ہوں صبح سے سلام تک یہی سوچتی رہتی ہوں تمہاری اور سواز کی لڑائی کیوں ہوئی تھی اس سب کی مجرم تم ہو نازلیں بولتی ہیں کہ میں نے کیا جرم کیا ہے میں مجرم نہیں ہوں میلیسا بولتی ہے تو میرا کیا ہوگا کیا تم نے کبھی سوچا ہوگا نازلے ہر کوئی بہت رہا ہے کہ تم چلو گی تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں جانتی ہوں تم سب میرے ساتھ ڈراما کر رہے ہو میں نے ان کو بات کرتے ہوئے سن لیا تھا آج کے بعد میں کبھی نہیں چل سکوں گی تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے نازلے مجھے بہت بڑا محسوس ہو رہا ہے میلیسا میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو میں جانتی ہوں تم مجھے مارنا چاہتی ہو اطراف کرلو اس بات کا ایک بار تو سچ بتا دو بولو چاہتی تھی نا کہ میں مر جاؤں اگر تم مجھے سچ بتا دو گی اگر تمہیں اطراف کرلو گی تو میں قسم کھاتی ہوں میں تمہیں ماف کر دوں گی بولو کہ تم چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں نازلے بلتی کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی میلیسا چلاتی ہے میں نے کہا نا مان جاؤ نازلے میں مجرم نہیں ہوں میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے کیا کیا ہے میلزہ تمہاری ساتھ اچھا تو تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ تم نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی تم نے مجھ سے سیواس لے لیا اور تم وہ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا ناظریں بولتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا ناظریں رونا شروع کر دیتی ہے میلزہ بولتی ہے کہ تم تم مجھ پر ترس کھا رہی ہو تم ترس کھا رہی ہو نا مجھ پر کون ہو تم کون ہوتی ہو مجھ پر ترس کھانے والی دفع ہو جاؤ جہاں سے ناظرے بولتی ہیں میلسا میلسا بولتی ہے کہ دوبارہ اس طرف دیکھنا بھی نہ دفع ہو جاؤ نکل جاؤ جہاں سے شور سنکر نرس آ جاتی ہے اور میلسا بولتی ہے کہ دفع ہو جاؤ نکلو جہاں سے نرس پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو ناظرے وہاں سے چلی جاتی ہے میلسا بولتی ہے کہ تم جہاں کیا لینے آئی ہو تم بھی دفع ہو جاؤ کیا بات تھی ولی اسے بتاتا ہے کہ سینین اپنے باپ زفر سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور جب زفر گنیش سے بات کرنے آیا تھا سینین کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی میں زفر سے دو ٹوک بات کرنے گیا تھا تو میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ جہاں سے چلا جائے میں نے اسے بس اتنا بولا تھا کہ لڑکیوں کو پیچھا چھوڑ دے تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ نازلے اور سینین کا باپ نہیں ہے اس کے یہ بات سن کر حالوک کا رنگ اٹھ جاتا ہے علی بتاتا ہے کہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ گنیش کے ساتھ کیا ہوا تھا حالوک بولتا ہے کس طرح کیسے علی اسے بتاتا ہے کہ سینین جانتی ہے سینین نے بورٹ پر آپ لگوں کی بات سن لی تھی جب گنیش حالوک کو اپنے زفر والے راست کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ ریپ کیا تھا سینین بھی یہ بات سن لیتی ہے حالوک پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ بات اور کون جانتا ہے علی بولتا ہے کہ کوئی نہیں میرے اور سینین کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا حالوک بولتا ہے کہ جب تم کو یہ ساری باتیں بتا چلیں تم تب سے زفر کے پیچھے پڑ رہی ہو تاکہ اسے پوچھ سکو سینین کا اصلی باپ کون ہے حالوک بولتا ہے ہاں بلکل میں یہی جاننا چاہتا تھا حالوک بولتا ہے کہ اور کیا جانتے ہو ہے ہاں بولتا ہے بس یہ بات والی بات اور کچھ نہیں جانتا حالوک بولتا ہے کہ مجھے سچ بتاؤ اور ہاں بلتا ہے کہ ہمیں اور کسی بات کا نہیں بتا چلا ہم اتنا ہی جانتی ہیں حالوک غصت سے بولتا ہے کہ ہم یہ بڑت بر ہوگا اور چلی ان پتا چلی تو مجھر کچھ جانتی ہوں تا آج کیا ہوا تھا سچ بتاؤ مجھے حلوک بولتا ہے کہ آپ اس بات کی اتنا پیچھے کیوں پڑ گئے ہو حلوک اپنا سر پکڑ لیتا ہے حلوک پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے حلوک بولتا ہے مجھے آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا حلوک پوچھتا ہے کیا تم نے جیسے بات نے کسی اور کو تو نہیں بتائی کیا تمہاری علاوہ اور کوئی تو نہیں جانتا کیا تم نے کسی سے مدد تو نہیں مانگی حلوک بتاتا ہے کہ ہاں میں نے لیوانٹ سے مدد مانگی تھی حلوک بولتا ہے کیا کیا جانتا ہے وہ حلوک بولتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے میں نے اس کو زفر کا نمبر دیا تھا تاکہ لیوانٹ اس کو تلاش کر سکے لیوانٹ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ نمبر زفر کا ہے حلوک بولتا ہے کہ آج کے بعد تم اس آدمی سے کئی بات نہیں کروگے دوبارہ آج کے بعد اس کو ہماری فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤگے دیکھو اگر تم نے اس کو کچھ بتایا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا تم مارے جاؤگے تم سب سے پہلے میرے پاس آوگے علی بولتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آیا تھا اور وہ میرا باپ ہے اور وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے اور لوگ کو اتنا غصہ آتا ہے جب علی اس کو یہ بات بولتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے علیوان کو زفر کی کوئی خبر ملی نہیں اسے کوئی خبر نہیں ملی میں اور راڈی بہت زیادہ ٹینس ہوں مجھے پشتاوا ہے اس بات کا کہ میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی یہ باتیں ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے اوکے اب میں جا رہا ہوں وہ جانے لگتا ہے علیوان کو اسے روک لیتا ہے اور بولتا ہے کہ ایک اور بات میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں پوچھنے کے بعد معافی مانگ لوں گا تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں لیکن میں پھر بھی پوچھوں گا وہ بڑی آنکھو والی لڑکی جس سے تم پیار کرتے ہو کیا وہ لڑکی سیلین نہیں ہے بتاؤ مجھے کیا وہ سیلین ہے کیوں کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا کچھ ہے بھی اگر تم نے مائنڈ بنا لیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا میرے لیے یہ possible نہیں ہے سنا تم نے ایسا کچھ نہیں ہوگا علی چھپ کر کے سن رہا ہوتا ہے حلوک گستہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے علی بولتا ہے نہیں وہ نہیں ہے حلوک بولتا ہے میں جانتا تھا میں شرمندہ ہوں یہ بات میں نے تم سے پوچھیں میں شرمندہ ہوں اس بات کو لے کر یہ بات ہم دنوں کے درمیان ہی رہے گی علی بولتا ہے میں جا رہا ہوں اس کے جانے کے بعد حلوک پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہو گیا سیواز ہسپٹل جاتا ہے میلسو کو دیکھنے کے لیے وہاں نازلے روتیوں بھی واپس آرہی ہوتی ہے سیواز نازلے کو دیکھ لیتا ہے نازلے بولتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو سیواز سیواز بولتا ہے کہ نازلے ایک منٹ روکو میری بات سنو بیوا کو فی مت کرو ہم دنوں ہوں اسپٹل میں ہیں نازلے بولتی ہے کہ مجھے جانے دو میں نہیں مل سکی یہاں کو میں بیواسی دیکھی وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے سیواز بولتا ہے کہ تم مجرم نہیں ہو نازلے سیواز جو بھی ہوا کیا وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی سیواز اسے بولتا ہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہو جائے گی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن تم نہیں خود کو انظام مت دو اوکے دیکھو میں اب جا رہی ہوں اب تم آگے ہو اب مجھے چلنا چاہیے سیواز بولتا ہے کہ بیوا کو فی مت کرو چھوڑو مجھے جانے دو سیواس بولتا ہے کہ تم یہاں میلسا کے لیے نہیں آئی تھی تم جانتی تھی کہ میں یہاں تھا ناظر بولتی کہ بیواکفو والی باتیں نہ کروں مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے اور سیواس اسے بولتا ہے کہ دیکھو یہاں سب کو کوئی نہ کوئی مصیبت ہے میلسا مجھ پر الزام لگا رہی ہے سیواس بولتا ہے کیونکہ اس کا دیماغ کام نہیں کر رہا ساری گلتی میری ہے اس سب کا ریسپونسیبل میں ہوں یہ میں سب کے موں پر بور رہا ہوں تم خود کو پڑی خیان مت کرو تم اپنے ساتھ ایسا مت کرو ناظر بتاتی کہ میلسا نے مجھے کہا کہ وہ چل نہیں سب کی سیواس بولتا ہے کہ یہ کیا مزاق ہے ڈکٹر نے بتایا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں میری وجہ سے تمہیں جھکنا پڑا ناظر بولتی ہے کہ کون ہو تم کون ہوتے ہو تم مجھ سے ایسی باتیں کرنے والے سیواس بولتا ہے کہ وہ جس کو تم جانتی ہو وہ انسان جو تم سے پیار کرتا ہے مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ گلتیاں کر رہا ہوں اور مجھے خود پر بہت زیادہ گصہ آ رہا ہے میں نے دوسری بار تمہارا دل توڑا ہے ناظر بولتی ہے ہاں توڑا ہے تم نے مجھے گیرا دیا تم نے مجھے تباہ کر دیا سیواس بولتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا میں ایسا کروں گا میں ایسی طرح کروں گا لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکا کیا تم جانتی ہو کہ میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکا کیونکہ جب میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے سامنے میرے مائن میں تم آ جاتی ہو میرے سامنے تمہارا فیصل آ جاتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا میرا یقین کرو میں یہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتا اور میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ تم ہی سب سے گزروں ناظرے ناظرے بولتی ہے کہ تم نے میری زندگی پہلے ہی دفن کر دی ہے سیواس جانی دو مجھے دفع ہو جاؤ سیواس بولتا ہے کہ پلیز نازلے مجھے مت چھوڑو میں تمہارے بگر نہیں رہ سکتا نازلے نازلے بولتی ہے کیا میں نے تمہیں چھوڑا تھا بولو کیا میں نے چھوڑا تھا تمہیں تم نے ہی مجھے چھوڑا تھا سیواس بولتا ہے ہاں میں جانتا ہوں میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا نازلے بولتی ہے کہ دیکھو مجھے مت بتاؤں میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سننا چاہتی سیواس بولتا ہے اچھا میں نے اپنی قسمت کھو دی میں جانتا ہوں میں نے تمہارے موقعیں کھو دیئے لیکن میں تم سے دور نہیں رہ سکتا نازلے نہیں رہ سکتا نازلے بولتی ہے دفع ہو جاؤ وہ نازلے کو حق کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہاں رہنے کی کوشش کر رہا ہوں میں دھکے کھا رہا ہوں میں تب ہی یہ کر پاؤں گا جب تم میرے قریب ہوگی میں یہ نہیں کر پاتا جب تم میرے قریب نہیں ہوتی مجھے مت چھوڑنا میں جانتا ہوں تم یہاں میرے لئے آئی ہو اس لئے اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا مجھے مت چھوڑنا پلیس رک جاؤ پلیس نازلے اپنی پکر سے سیواس کی ماں کا دیا ہوا نیکلس نکالتی ہے اور سیواس کو بولتی ہے کہ یہ لے لو سیواس بولتا ہے کہ نہیں نہیں نازلے یہ تمہارا ہے نازلے بولتی ہے نہیں میں یہ نہیں رکھ سکتی نہ ہی رکھوں گی سیواس اسے بولتا ہے نازلے تم یہ واپس نہیں دے سکتی نازلے بولتی ہے کہ پلیس اسے واپس لے لو میرے لئے اور مشکلات پیدا مت کرو میں اور دیڈی بہت مشکلات کا سامنا کر رہی ہوں اور پلیس وہ نیکلس بیٹ کے اوپر رکھ دیتی ہے سیواس بولتا ہے کہ نہیں یہ صرف تمہارا ہی ہے تم اس کی مالکن ہو نازلے بولتی ہے کہ مجھے جانے دوں سیواس بولتا ہے پلیس مت جاؤ لیکن نازلے اس کی بات نہیں سکتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف لوگ بہت پریشان ہوتا ہے علی کے بات کو لے کر سوچ رہا ہوتا ہے جب علی اسے بتاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جگہا ہے کہ مجھے گونیش کے ساتھ کیا ہوا تھا تو میں اسے پوچھتا ہوں کیسے کیا تم نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں کیا کوئی جانتا تو نہیں کیا تم نے اس کام میں کسی سے مدد تو نہیں مانگی وہ مجھے بتاتا ہے کہ نہیں میں نے میسٹر لیوانٹ سے مدد مانگی کیسی مدد کیا جانتا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہوگا میں نے اس سے زفر کا پتہ لگوانے کے لیے اس کو زفر کا نمبر دیا تھا اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ نمبر زفر کا ہے اس سٹوپٹ کو آج کے بعد کچھ مت بتانا تم آج کے بعد اسے دوبارہ ہماری فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤگے دیکھو اگر تم بتاؤگے تو تم مارے جاؤگے تم سب سے پہلے میرے پاس آوگے علی بولتا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آیا تھا یاد نہیں آپ کو جب میں نے آپ سے زفر کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ نے اسے کہیں دیکھا کیا آپ جانتے ہو کہ وہ کہاں گیا ہے کیونکہ وہ کہیں مل نہیں رہا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیوں میں نے اسے کیا کہنا ہے اور تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلین سے ملنا ہے سیلین اسے ملنا چاہتی ہے وہ یاد کرتا ہے جب لیوانٹ اور لوگ کو ملنے کے لیے بولاتا ہے اور زفر کا فون دکھا کر پوچھتا ہے کیا تم اس فون کے بارے میں جانتے ہو دیکھو دیکھو اچھے طرح دیکھو اس کو کیا تم نہیں جانتے اور کتنے دن تم اس کو اٹھا کر گھونتے جن زفر کا وہی فون ہے جس کو تم نے کورے میں پھینک دیا تھا میں حیران ہوں یہ فون تمہارے کس کام کا میں نے کافی دن اس فون کو دیکھا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا اور پھر وہ یاد کرتا ہے جب سینین اور علی وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں زفر کو تلاش کرتے ہوئے جہاں میں اس کا فون لے کر گھوم رہا ہوتا ہوں اور میں ان دونوں کو دیکھ لیتا ہوں اور درست کے پیچھے چھپ جاتا ہوں حلوک کافی پڑے کیان ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے تب وہ کسی کو کول کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو تم ابھی فوراں علی کے پیچھے آدمی لگا دو اور مجھے اس کے پل پل کی خبر چاہیے اس کے چوبیس گھنٹوں کی خبر چاہیے وہ کہاں جاتا ہے اور کس کے ساتھ اور وائس ٹائم ہے کہاں اس نے پورا دن کیا کیا اس کے ایک ایک منٹ کی خبر چاہیے مجھے اوکے گنیش رانا اینچی سویلائے کی گھر ہوتی ہے اور سویلائے سلو وائس میں میزک سن رہی ہوتی ہے وہ کافی خوش ہوتی ہے رانا پوچھتی ہے کہ سویلائے اب تم کافی بہتر لگ رہی ہو اینچی بولتی ہے کہ رانا آپ اس کی فکر مت کرو اور پھر اینچی سویلائے سے پوچھتی ہے سویلائے کیا تم ٹھیک ہو سویلائے بولتی ہے ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اپنے 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 لگوں کو کیسے لگی اچھی لگی ہو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھوڑا گلہ کڑاب ہے وہ بھی ماف کیجئے گا موسیقی